یہ اب تک کا سرد ترین موسم تھا سردی کی وجہ سے بہت سے جانور ہلاک ہو گئے تھے ہیج ہاؤگز نے صورتحال کو بامتے ہوئے گھرم رہنے کے لیے مل کر گروپ بنانے کا فیصلہ کیا اس طرح انہوں نے خود کو کور کیا اور اپنی حفاظت کی لیکن ان کے پشت پر لگے ہوئے کانٹا نماز ساخت اپنے قریبی ساتھیوں کو زخمی کر دیتا تھا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خود کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ اکیلے رہنے لگے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیج ہاؤگز جمتے گئے اور ایک ایک کر کے مرنے لگے انہیں ایک آپشن کا انتخاب کرنا تھا یا تو ساتھ رہ کر اپنے ساتھیوں کے جسم پر لگے کانٹوں کی خراش برداشت کریں یا پھر زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں سمجھداری سے انہوں نے دوسرے آپشن کو چننے کا فیصلہ کیا اور ایک ساتھ رہنے لگے انہوں نے سیکھا کہ اپنے قریبی رشتداروں سے ملنے والا چھوٹا موٹا زخ اس محبت اور گرمائش کی نسبت بہت چھوٹا ہے جس سے زندگیاں جنم لیتی ہے دوستو بہترین رشتہ وہ نہیں ہوتا جو ہر طرح کے نقائص سے پاک لوگوں کو اکھٹا کرنے پر ہی بنے بلکہ پرفیکٹ ریلیشنشپ وہ ہے جس میں ایک شخص دوسرے کو اس کی خامیوں سمیت ایکسپٹ کریں اور اس کی اچھی خصوصیات کی تعریف کریں ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک اور سبسکرائب کرنا اور آئند اب اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے نوٹفکیشن بیل کو ضرور پریس کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے گہبا